موسیقی 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 بارش کے سیزن میں دست ہونا ایک عام بات ہے بچے سے لے کے بڑوں تک سب کو یہ سمسیاں ہوتی ہے اور یہ ہونے کا کارن ہے ویک ڈائیجیشن سلو ڈائیجیشن بارش میں دائیجیشن سلو ہو جاتا ہے اور جن کا دائیجیشن ویک ہے ان کو یہ پروبلم ہوتی ہی ہے ویسے تو ڈائیریا اور لوز موشن کسی بھی سیزن میں ہو سکتا ہے لیکن تب یہ اتنا زیادہ پرمان میں نہیں ہوتا جتنا یہ بارش کی سیزن میں ہوتا ہے تو ایسے میں آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اس کی اپائے میں بتاؤں گا اگر امرجنسی میں یہ ہو اور رات بیرات ہو میڈیکل شاپ بند ہو اور آپ کے گھر میں کوئی دوا نہ ہو اور لوز موشن کی تو آپ ایسے میں کیا کریں گے ایسے میں میں کوئی چھوپائے بتاتا ہوں آپ وہ فالو کیجئے آپ کو اس سمسیہ سے نجات مل جائے گی دست تورنت رک جائے گی اور دست میں ہونے والی باقی سمسیہ اسے بھی آرام ملے گا لوز موشن میں باڈی سے پورا پانی ڈرین ہو جاتا ہے پورا کھانا نکل جاتا ہے ساتھ میں پانی کے ساتھ ساتھ پورے باڈی میں سے الیکٹرولائٹس بھی نکل جاتے ہیں اب اسے ہوتا کیا ہے کی برین تک سگنلز جو آپ کو کئی درد ہوگا اس کے سگنلز آپ کے برین تک نہیں جا پاتے نمنس ہو جاتی ہے ٹرولائٹس کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ویکنیس فیل ہوتا ہے جو آپ کے مسلز ہوتے ہیں وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں آپ کو سوستی آتی ہے اور ساتھ ساتھ میں بہت سے کس میں دیکھا گیا کہ فیور بھی آتا ہے تو ان سب سمسیہوں سے بچنے کے لیے آپ کو دست کو رکنا بہت ضروری ہے اگر رات بیرہ دست ہو گھر میں دوا نہ ہو میڈیکل شاپس بھی بند ہو تو ایسے میں آپ کیا کریں گے ایسے میں گھبرانے سے کام نہیں چلنے والا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کے گھر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا جو چیزیں میں بولتا ہوں وہ ہونی چاہیے اور وہ ہوتی ہی ہے ہر گھر میں اس سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں پین پیپر ریڈی رکھئے آپ کا نوٹ پیٹ ریڈی رکھئے اگر رات بیرہ دست ہو اگر گھر میں دوائی نہ ہو اور میڈیکل شاپس بھی پوری طرح سے بند ہو تو آپ ایسے میں کیا کریں گے ایسے میں میں آپ کو ایک ایفیکٹیو اور بہت کا اگر اپائے بتاتا ہوں جو آپ گھر کے گھر میں کر سکتے ہیں اور یہ سامگری وہ گھر کے گھر میں آپ کو ہر گھر میں مل ہی جائے گی تو اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں اور دو چیزیں کو اسی ہیں یہ ایفیکٹیو پائے کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ایک کپ دودھ اتنا کپ ہونا چاہیے اور ساتھ میں وہ اتنا گنگونا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ انگلی ڈالیں گے تو وہ آرام سے ڈپ ہو اور وہ آپ کی انگلی جلائے نہیں لیکن وہ گنگونا بھی ہو اور وہ گنگونا دودھ لینے کے بعد آپ کو دوسری چیز لگے گی لیمن اسے آپ کو آدھا کاٹنا ہے اور وہ کٹ کرنے کے بعد اس میں سے بیچ پوری طرح سے نکال لیجئے اور نکالنے کے بعد وہ آدھا نیمو یہ ایک کپ گنگونا دودھ میں نچوڑ دیجئے یہاں رکھ کے جو میرا پوزیشن ہے وہاں رکھئے وہاں پہ اس کو نچوڑ دیجئے نچوڑنے کے بعد اسے کنزیوم کر لیجئے وہ فٹنے کے پہلے وہ آپ کے پیٹ میں پوری طرح سے چلے جانا چاہیے اسے ہوگا کیا اسے آپ کی دست پوری طرح سے رک جائے گی تو یہ دودھ پینے کے بعد آپ تورنت بیٹھ جائیے آرام کیجئے آپ کو ریلیکس بیٹھنا ہے آرام کرنا ہے اور مو بند رکھنا ہے مو بند رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے پانچ منٹ کے اندر آپ کی دست رک جائے گی لوز موشنز رک جائیں گے اور لوز موشنز میں جو پیٹ درد ہوتا ہے جو سٹمک پین ہوتا ہے وہ بھی رک جائے گا تو یہ اپائے ضرور کیجئے جسے کہ آپ کو تورنت آرام ملے اس سے دست سے ہونے والے نقصان سے آپ بچے اور باڈی کو ریکوری ملے یہ ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے بہت لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہوتا لیکن اکثر دوا لوگوں کو پسند نہیں آتی یہ دوا سمجھ کے پیجئے یہاں پہ آپ کے کوئی بھی نقرے یا کچھ بھی نہیں چلنے والے اگر دست سے بچنا ہے تو آپ کو یہ اپائے کرنا ہی پڑے گا ایزی ہے بہت سیمپل ہے بہت ایزی ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے دست میں آپ گھر پہ کون سے میڈیسین رکھیں گے وہ بھی آپ لکھ لیجیے دست میں آپ کو لیکٹک ایسیڈ بیسولس کا پاؤڈر رکھ سکتے ہیں یا لیکٹک ایسیڈ بیسولس کا ٹیبلٹ رکھ سکتے ہیں یہ دو آپ کو گھر پہ ہونا چاہیے ساتھ میں ڈائے فین آکزیلیٹ ہائیڈروکلورائیڈ اور ایٹروپائن سلفیٹ اس کا کومبینیشن آپ گھر پہ رکھ سکتے ہیں تو آپ اسے کنزوم کیجئے جسے کی آپ کو تورنت لوز موشن سے آرام ملے لیکن اگر دوائی آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو سیمپل میں نے جو بتایا ہے وہ اپائے کیجئے دودھ اور نیمبو کا اور جس طرح سے میں نے آپ کو اس کو کر کے بتایا ہے اسی طرح سے کیجئے ایمیجیٹلی آپ کو آرام ملے گا بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اب لوز موشن میں کیا کھانا نہیں ہے ہائی فائبرس فوڈ نہیں کھانا ہے جس میں زیادہ فائبر ہو ایسا کھانا نہیں کھانا ہے ساتھ میں کسی بھی فل کا جوس نہیں پینا ہے آپ کو اور ایپل کا سیون نہیں کرنا ہے آشا کرتا ہوں آپ کو آج کا وشہ سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ ضروری انفارمیشن آپ اپنے دوستو یارو رشتہ داروں میں شیئر کیجئے ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ